ایک اچھی بات پڑی میں نے آج کتاب میں لکھا کے انہوں نے لکھا کے آدمی کہتے ہیں کہ ہم اسے اس کی منزل پر پہنچا کر کے آگے تفن کرنے والے کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ تم اسے اس کی منزل تک تو پہنچا کر آئے ہی ہو اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ تم بھی اپنا گھر دیکھ کر کے آئے ہو اور وہ تفن ہونے والا کہہ رہا ہے مجھے تفن کر کے بے خبر مت ہو جانا تیرا ٹھکانہ بھی یہی ہے اور تم بھی یہی آ کر کے مٹی اوڑ کر کے سو جائے گا اور تیرے ساتھ صرف تیرا کفن آئے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا تیرے ساتھ تیرا ٹھکانہ یہی ہے اگر نمازوں کا نور لائے گا سجدوں کا سرور لائے گا عبادتوں کا سوز و گداد لائے گا خشیتِ الہی کے گل دستے سجا کر کے لائے گا محبتوں کا نور لائے گا تو اپنی تبر کو جنت کا باق پائے گا اور اگر شراب کی عادتیں جوہے کی عادتیں گرائیوں کی عادتیں ماں باپ کی نا فرمانی کی عادتیں بے نمازی بن کر کے آئے گا روزہ چھوڑنے والا بن کر کے آئے گا یا اللہ کو ناراض کرنے والا کسی بھی صورت میں بن کر کے آئے گا تو اسی قبر کو جہنم کا گھڑا پائے گا اور اس قبر میں ساپ بچھو کے علاوہ تجھے کچھ نہیں مل پائے گا اس لیے نادان جب دفن کرنے آیا کر میں نے دیکھا مولانا کامل صاحب لوگ اس میں بحث کرتے ہیں کہ قبرستان میں چپل پہن کے چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے میں نے کہا بھئے مسئلے کو ایک طرف رکھ تھوڑی دیر کے لیے جو مسئل آیا ہے وہ اپنی جگہ ہے مگر یہ تو بتا قبر میں انسان جاتا ہے تو جوتے چپل پہن کے نہیں کفن پہن کے جاتا ہے اس لیے دیکھ بغیر چپلوں کے جب بعد مرنے کے جا رہا ہے تو پہلے سی جانا شروع کر دیکھ کیوں اتنا رہا ہے کہ میرے موزے اتارنے پڑیں گے میری جوتیاں خراب ہو جائیں گی وہ میں نے دیکھا کہ ہماری بحث میں زیادہ کرتے ہیں ابے ہم سے کیا بحث کر رہا ہے جائے گا تو بھی قبر میں آتے رہے فرش پہ کوئی جوتے چپل پہن کے جائے تو برا لگتا ہے کیا قبرستان ہمارے اپنوں کا گھر نہیں ہے کیا وہاں پہ مرد آرام نہیں کر رہے ہیں ہمارے حضور نے ایک شخص کو دے گا قبر پہ بیٹھا حضور نے فرمایا قبر والے کو تکلیف نہ تو اٹھ جاؤ وہاں سے تو انہوں نے کہا حضور ان کو تکلیف پہنچتی ہے حضور نے فرمایا ان کو ایسے ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ہمارے بھارت کا عورف ہے ہمارے یہاں سماج میں اس چیز کو معجود سمجھے جاتا عورف کا لحاظ کرو بات یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا بڑا گناہ ہونے کی بات نہیں ہے یار عدب بھی کوئی چیز ہوتی ہے بولو زور سے بولو عدب کا تقاضہ ہے اس لحاظ سے قبرستان جاؤ تو عدب کا لحاظ ہاں آ کر وہاں پانی بھرا ہوا ہے تو اپنے دور سے پھاتے ہیں کچھ مستخنہ صورتیں ہوتی ہیں لیکن میں نے عام صورت میں بھی دیکھا مٹی ڈالنے جانے قبر پہ تو وہاں پر بھی جوتے پہننے کتنے بڑے جیسے کنہ سیٹھ ہیں یہی پہ جاؤں گے سب اور یہ درانہ نہیں چاہیے انسان کو یہ بات یاد رکھو بڑے بڑے اچھوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا کیا سب کو اور پھر مٹی سے پیدا کر کے مٹی میں ملا دیا اس لحاظ سے اور ہم قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں بتاؤں مجھا مینہ و تیہ و مینہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سب کو دعا یاد ہے اچھی بات ہے محنت پہ رہا کرے محنت پہ رہا کرو ماشاءاللہ مجھے خوش ہوئی کہ آپ کو دعا یاد ہے ورنہ باز باز جگہ لوگوں کو نہ نماز جنازہ کی دعا یاد ہے اور نہ یہ مٹی دالنے والی دعا یاد ہے مگر مجھے میرے کلیجے پہ بڑھ بڑھی تھنڈا کوئی محسوس ہوئی اچھا لگا کہ آپ حضرات نے ماشاءاللہ سنا دی ایک دعا اور پڑھ لیں مینہ خلقناکم میرے ساتھ پڑھیں مینہ خلقناکم و فیہا نعیدکم و مینہ نکرجوکم تارتا مقرع اس کا ترجمہ یہ ہے یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مینہ خلقناکم ہم نے اسی سے پیدا کیا تھا و فیہا نعیدکم اور اسی میں لوٹا رہے ہیں و منہ نکرجوکم تارتا مقرع پھر اسی سے تمہیں اٹھائیں گے کیا شان ہے اللہ یہ تو ہم لوگ دنیا میں ملج گئے یار زیادہ دارہ ہم تو اپنے آپ کو بھی کریں ملج گئے دنیا میں ورنہ یہ دنیا جو ہے برائے امتحانے بس اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ خجمی نہیں ہے وہاں کی جو تیاری کر رہا وہ چاہے کتنے غریب آدمی ہیں وہی کامیاب ہے چونکہ وہاں جو کامیاب ہے حقیقت میں وہی تو کامیاب ہے یہاں کوئی کامیاب ہو بھی گئے چلو ہم نے مالیہ دا وہ مکہ مندری بن گیا پردان مندری بن گیا پانچ سال کے لیے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہی جاگا تو وہی پہ ہو میں ایک مثال دیکھے تقریروں میں کہتا ہوں آپ نے ہو سکتا ہے یہ مثال پہلے بھی سنی ہو جیسے ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں اس وقت کیا عمر ہوگی بھائی جانا آپ کی اندازہ پچاس تو ہوگی زیادہ ستر کے آس پاس ہے آپ یہی کے رہنے والے ہیں آپ ستر سال کی عمر یہ اب نہیں بتا رہے ہیں اگر میں ان سے کہوں کہ پچاس سال پہلے جاؤں تصور تصور میں کہ جب میں بیس سال کا نوجوان تھا اس وقت چمن سرائے کے پھلا مبھلے میں پھلا گھر میں پھلا پھلا کون کون تھے کتنے لوگ تھے لقدائی قسم یہ یہ کہیں گے کہ پچاس سال پہلے اگر میں چمن سرائے کوئی تصور کی نگاہوں میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا کہ اس وقت میں اور اب میں آدھے آدھے لوگوں کا پرقے کم سے کم یعنی پچاس سال پہلے جو تھے ان میں سے اب آدھے بھی نہیں بچے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں نا بلکہ ایسا لگے گا آدھے سے بھی زیادہ چلے گئے تو بھائیوں جیسے وہ چلے گئے آنے والے پچاس سالوں میں بتا نہیں ہم میں سے کون بچے اتنا بچے تو بلا بچے ہزار ہزار سال کے پروگرام بنائے بیٹھے ہم لوگ اے نا کہ سانسوں کا اعتبار ہے انسان کو کس طرر صدیوں کی بات کرتا ہے لمحوں کو چھوڑ کر صبح کا نہیں پتا اور تو صبح قیامت کا انتظار کیے بیٹھے ہے کہ قیامت تک میں زندہ رہا ہوں گا یار صبح تک نہیں پتا کچھ نہیں پتا صبح میں آنکھ کھلے کہ نہیں کھلے سو گئے ہو کتنے ہاتھ سے ہوئے ہیں کتنے میرے اپنے عزیز بھی ہیں جو ٹھیک ٹھا سوئے تھے اس صبح کو کھون آیا کہ انتظار ہو گیا یا ان کا کچھ پتا ہے زندگی کا اس لحاظ سے جھکو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پذل و کرم سے اپنی ہی زمان میں رکھے نیکیوں کی توفیر دیامی گولے دور سے اور اللہ تعالیٰ وہ کام لے جس سے وہ راضی اس کا محبوب راضی یا اللہ ہمیں ان کاموں سے دور رکھ یا اللہ تو ہی گناہوں سے بچانے والا ہے تو نہ بچائے تو کون بچ جائے گا میرے مولا تو ہم سب کو گناہوں سے بچا لے ہماری پیشانیوں میں سجدوں کا نور دے دے ہمیں باقیزہ راستوں پر رکھ حرام راستوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرماؤں میرے مولا فتنوں کے اس دور میں میرے مالک مولا ایمان پر اور حسن عقائد پر حسن عمال پر ثابت قدمی عدا فرما دے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو ہمیں بولتے رہیں جب پڑے مشکل شہے مشکل کشاہ کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو یا الہی نام عمال جب کھلنے لگیں عیب پوشِ خلق ستارِ خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلے تاریخ راہِ بلسرات رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابِ گرہ سے سر اٹھائے دولتِ بیدار عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ آمی آمی پاندس کنٹ میں یہ بات بھی میں کہہ گے کہ تقریفہ تم دروں کہ دیکھو ہمارے آپ کے سب کے رشتے دنیا تک ہیں قیامت میں قبر میں حشر میں ہر جگہ جو رشتہ کام آئے گا وہ حضور کی غلامی کا کام آئے گا قیامت کے دن تو سگی ماں بھی منع کر دے گی ہاں باپ بھی سب یہ قرآن شریف میں آیا ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے خاندان والے دوست احباب جگری دوستوں کے بارے بھی آیا ان کے لئے بھی آیا کہ جگری دوست بھی کام آئیں گے یعنی جو متقی ہیں ان کی بات الگے ورنہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے یعنی کہ بھاگ رہے دشمن ہو گئے کہ تونے گناہ کرو ہے وہ کہے گا تونے گناہ کرو ہے دشمن قیامت کی گرمی میں کون سی ذات ہوگی جو کہے گی انا لہا انا لہا وحسین کے نانہ حضرت محمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو کہے گی آؤ میرے غلاموں میں ہوں تمہارے لیے تمہاری شفاعت کرنے کے لیے سب چھوڑ دیں گے رشتہ سب دور بھاگیں گے مگر حضور کہیں گے آؤ میرے پاس آؤ یا میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں انبیاء کرام بھی کہہ رہیں گے کہ آدھ خدا بڑے غزم میں ہے جاؤ آدم کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ ابراہیم کے موسیٰ کے پاس جاؤ موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ اور عیسیٰ روح اللہ کہیں گے کسی کے پاس نہ جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ آئے آئے بولوزور سے سبحان اللہ اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں میں نے حدیث کا خلاصہ بیان کیا آپ کے سامنے یعنی سب یہی بتائیں گے کہ کہیں نہ جاؤ میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ شفاعت کا سناتے جائیں گے سبحان اللہ میں ختم کرنے والا بلند آباس سے گولیں سبحان اللہ آپ نے بہت اچھا سنا مجھے بڑا اچھا لگا ماشاء اللہ آپ نے پیار سے سنا زور سے گولیں سبحان اللہ پیش حق مز دا شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مز دا شفاعت ہم کو ہساتے جائیں گے 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 سلام کے بعد دعا سے پہلے پھلا دیں کوئی بھی نہیں جائے گا سب اپنے پاس پاس کی ہیں ہاں پھلا دیں پڑے میرے ساتھ آپ پیلو جب آگئی تو آپ کو ہساتے کو ہساتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے پیش حق مذردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مذردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے جائیں گے آپ روحتے جائیں گے ہاں ہاں آپ روحتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ہاں ہساتے جائیں گے ہمیں آپ کو سب سے زیادہ پیار سب سے زیادہ محبت کسے کرنا چاہیے جس نے نہ قبر میں چھوڑا ہمیں پر نہ میدانِ محشر میں تنہا چھوڑا ایک علیم صاحب نے پڑھا تھے جملہ کہا تقریر میں انہوں نے کہا یا پکڑو تو اس کو پکڑو کہ جو تمہارا ہاتھ پکڑ لیں تو جب تک نہ چھوڑے جب تک جنت میں داخل نہ کر رہے ہیں اپنا انداز زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اور علیہ حضرت کے تو قلم ٹھوڑ دیا کہتے ہیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے دلوہ تیرا ہاں کون چڑے حضور آپ ہیں ہمارے لیے اس لیے ایک جگہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب جاؤ دنیا سے تو ایسے جاؤ کہ ہمارا جنازہ جائے تو تم نہیں تم تو میت ہو تم کیا بولوگے اس وقت دیکھ رہے ہوگا مگر بول نہیں باؤگو چونکہ بولنے کی طاقت اللہ نے لے لیا مگر اس وقت تمہارے جنازے کو کاندہ دینے والے اور تمہارے جنازے میں لگر فرشتے بھیجے دو فرشتے بھی یہ ہواں یہ بزائیں کہیں کہ جاتو رہا ہے مگر اس شان سے کہ لہد میں عشق رخ شہ کا دا لے کے چلے انہیری را سنی تھی چراغ لے کے چلے ہمیں آپ حضور سے سب سے زیادہ محبت بولی ہے کہ نہیں سب سے زیادہ محبت حضور سے رکھو انہیں سے پیار رکھو انہیں سے محبت رکھو تاکہ ان کی محبت اچھا محبت پیدا ہوتی ہے پرائیز و واجبات کو ادا کرنا ہی ہے تو فرض ہے بھئی اس کے علاوہ درود شریف کا سرس سے پڑھنا چاہیے کم سے کم سو مرتبہ تو روزانہ پڑھے اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو کی توفیق خیر دے آمین سو مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے اچھا اللہ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ خوش گلو جو اچھی آواز والے ہیں دل کے ساتھ حضور کی ناعت پڑھتی تو اس سے بھی عشق رسول پہ دعوت ہے اس کے علاوہ درود شریف بتایا میں نے آپ کو اور نگاہوں میں مدینہ رکھو گمبت خضرہ رکھو اور ایسے رکھو معاری بھاؤل صاحب کیا زبردست عشق رسول گزرے اللہ حضرت اللہ کی قسم کہتے ہیں ہوش و فرد سب تو مدینہ کیا ہے بھئی جان و دل ہوش و فرد سب تو مدینہ پہنچے آئے آئے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا یہ محبت ہوتی ہے اور یہ جگہ کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ بھوچ کیسا پایا محبت ہوتی ہے بھئی جس کی محبت ہوتی ہے اسی کا تذکرہ کرتا بندہ ایک دباؤ نانپارہ بھئی نوابوں کا دور تھا وہ زمانے میں یہ وہ ہوتی تھی اپنی طور پر ایسا ہوتے تھے علاقے انگریزوں نے علاقے دے دیتے کہ اتنے تم سوالو حکومت تو سینٹر میں نہیں کی تھی حالی علاقے تھے نانپارہ کے نوابوں کو پتا چلا کہ بھئی مولانا حمد رضا خان بڑی اچھی شاعری کرتی تو وہ آئے لیکن کو بھی جو انہیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ دو تین شیر ہماری شان میں بھی لکھ دو آئے 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 آشق ہو تو پھر آہالہ حضرت جیسا سبحان کیا آشق ہے سبحان کلم کلم توڑ دیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ نان لکھوانے اپنی کسیدہ لکھوانے آئے ہو کلم مگوایا اور جنابے والا کعبس کا ٹکڑا مگوایا اور لکھنا شروع کیا تو انہوں نے کیا لکھا بہت پیارے انداز میں لکھا حضور کی تعریف کرتے 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 آخر میں لکھا کرو مدھے اہل دول رضا یعنی مالداروں کی تعریف کروں کہتے کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کرین کا میرا دین پا رہے نہ نہیں کیا زبردست کمال کر دیا سبحان اللہ بولد اور اسے سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں ان کے عشق اور ان کی محبت کی خیرات عطا فرما دے اسی محبت کے ساغر کے چند سیٹیں عطا فرما دے اسی پیار کے دریا اور اللہ تعالی نے آپ کو جو عشق عطا فرمایا تھا اس کی خیرات اللہ تعالی ہم گدا ہوں حضور سے محبت ہو تو ہو جب نام آ جائے تو دیکھو ہمیں ایک بات کہتے ہیں یقینا ہمیں دیکھو ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ اچھے عمال کرو ظاہر عمال کبھی ذکر قرآن حدیث میں آیا اس لئے نماز بھی ضروری زکاة بھی ضروری حج بھی ضروری حسن عمال ضروری مگر میں دوسری طرف آ کے بات بڑھاؤں کہ دیکھو الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے سامنے حضور کی تاریخ کرتے چلے جاؤ کتنی سے گناہگار سے گناہگار بندہ بھی بیٹھا ہوا نا اس کا چہرہ کلاب کی طرح کھننے لگے گا وہ کہے گا یا اللہ میرا قصور ہے کہ میں گناہگار ہوں مگر یا اللہ تو گوا تیرے پرشتے گوا میرے مالک کرامن کاتبین گوا کہ میرا دل جو تو نے بنایا ہے اپنے محبوب کی محبت کے لئے تڑپنے والا بنایا ہے پھر دعا کرتا یا اللہ اس دل کو صحیح معنی میں آشد بنا دے بھئی مانا کہ میں عمل کے اعتدار سے بھی عاشق رسول نظر آنے میں یہ بات بھی ہے کہ عشق سچا ہے تو پھر محسید میں کیوں نہیں ہرے یہ بات بھی ہے کیونکہ نماز پرد ہے ایسے ہی فرائض و عاجبات ان کی اہمیت سے کوئی بھی سنین کار نہیں کر سکتا ہے